قرآنی درسگاہ رٹسونا ترال کی جانب سے آج انستاد منشیات کے حوالہ سے ایک پروگرام منقل کیا گیا جس میں سٹیو پولیس ٹیشن ترال سوہیل احمد رشی ڈاکٹر نسار احمد ترالی کے علاوہ دیگر کئی علماء و عدیبوں نے شرکت کی پروگرام کے دورانے ماہرین نے منشیات اور اس کے مذہر اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ منشیات ایک بدعت ہے اور اس سے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ منشیات کے بدعت سے دور رہ کر ہی ایک صحت مند قوم کو قائم کیا جا سکتا ہے اس لئے ہر فرد کو منشیات سے دور رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس بدعت سے دور رہنے کی دعوت دینی چاہیے مزید تفصیلات منجید پال سنگھ کی اس ریپورٹ میں مزید تفصیلات منجید پال سنگھ کی اس ریپورٹ میں مزید تفصیلات منجھ پال سنگھ کی اس ریپورٹ میں ملانے کیسیست وگنید تفصیلات منجھ پالس سنگ خیلورٹ میں وہ اس ریپورٹ میں نے ایک صورت داری اور ایک صورت دور رہی ہے منجھ در اینکل رہی ہے یہ میتے آنکھو حلقوں تس پانسوی آدھات اشی سٹھا خوشی محسوس کران کہ آنشی اس بے اگل اٹھو منشیات کے مجھے رسرا کرنے آپ اویرنس کے منتقف کران پرانی درست کا طرف اگرچہ یہ پرانی درست ہو مقاصدوں میں آپ مقصد ہی چھوئی کہ سواج سنگر ان کی برائی کھلان چھو یا اس کی منشیات ووئی صورت اختیار چھوڑی این 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 منشیات ووئی صورت اختیار چھوڑی موسیقی 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 موسیقی